میں اپنے کارکنان اور ڈیڈرشپ بھول گئے ہیں وہ مجھے تو اس پر افسوس ہی ہو سکتا ہے لیکن میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ پی ٹی آئی جانے لیے میں آپ کو پولیس کے اتھارٹیز کی حوالے کرنے جا رہی ہوں میں نے یہاں دیسیجن کیا کیونکہ میرے لیے پچھلے پانچ دن بہت مشکل گزرے ہیں وہ جو اپنی اتنی پرواہ نہیں ہے بہت میری فاملی کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے انہوں نے میرے والد صاحب میرے بھائی اور میرے ہزبن کو آدھی رات کو میرے گھر میں گھس کے ان کو اگوا کیا میرے بچوں کے سامنے میرے ہزبن کو رف اپ کیا اور میری بہین اور میری بھابی کو بھی لے کے جانے والے تھے پوری رات انہوں نے ان کو جیل میں رکھا میرے والد صاحب ایک ڈائیبیٹک ہیں اور جو پوری فاملی کے اوپر ہم سب کے اوپر وہ رات ایک توچر کا سبب بنی ہے کہ وہ میری بھجا سے میرے کسی بھی فاملی ممبر کو کبھی بھی ایکسپرینس کرنا پڑے میرے ہزبن is still in their captivity he has done no crime neither had my father done any crime nor had my brother done any crime nor have I done any crimes however because they are trying to make me the face of this campaign of theirs the crackdown they are trying every which way to get to me I am not I did not abscond or run away from the law because I am scared or that I am guilty I am neither scared nor am I guilty but the enormity of the false charges that they are trying to pin on me is something which is very alarming I am a dual citizen I want recourse to law I have been trying to arrange my legal counsel and I have been trying to talk to my embassy to figure out ways of dealing with this situation I am a Pakistani citizen I am a Pakistani citizen I believe in rule of law and I believe in the constitution I believe in democracy I have been protesting peacefully for the last one year and for years before that her cause which is my heart which is my heart which is my heart which is my heart I have been protesting I have been protesting I have been protesting I have been protesting apart from my father and I am not allowed to make him that I am not paying for unions and that they will not be placed the Punjab government that will be cavalry that they do not deserve that it is, as far as I am I would like you to clarify a few points and some people told me what I am seeing on TV and the people who have told me this case the Punjab government is trying to build the case is trying to do which is that I am a 9th May کی ماسٹر مائن تھی اور میں اس کی پرائمری سسپیکٹ ہوں نائند میں کیا تھا نائند میں وہ دن تھا جس دن عمران خان کو ارسٹ کیا گیا تھا میں ایک پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوں میں عمران خان کی ایک سپورٹر ہوں میں نے ہر پروٹس کا حصہ لیا ہے جس دن مجھے یہ خبر ملی میں اپنے ڈاکٹر کی تھی میں وہاں سے نکلی اور میں نے آہ ٹوٹر دیکھا اور مجھے میں نے دیکھا کہ ایک کال آئی ہوئی تھی کہ سارے لیبیٹی چوک پہنچے میں پی ٹی آئی کی عودے دار نہیں ہوں نہ ہی میں پی ٹی آئی کی ورکر ہوں میں ایک انڈویجول پاکستانی ہوں میں اپنی انڈویجول کپاسٹی میں جہاں کہیں آواز اٹھا سکتی ہوں میں وہ آواز اٹھاتی ہوں میں نے جب یہ خبر سنی تو میں نے اسی وقت میں کام پہ جا رہی تھی میں نے اپنے نا مجھے یہ پتا تھا کہ اس پروسیشن نے کدھر جانا ہے یہ کور کمانڈر ہاؤس جا رہی ہے یا یہ مال روڈ جا رہی ہے یا یہ صرف لیبیٹی چوک میں ہی رہ گی پروسیشن چلنا شروع ہوئی میں پروسیشن کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی اندلی بواس وہاں تھی میری ان سے جان پچانے میں ان کو جانتی ہوں وہ اکیلی تھی میں ان کے ساتھ چلنا شروع ہوگی چلتے چلتے ہم لوگ انہوں نکا کے ہم لوگ جا کے پروسیشن کریں گے کور کمانڈر ہاؤس کے واہر اور ہم مدر جا رہے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے کسی بھی جگہ کے سامنے پروسیشن کرنا اللیگل نہیں ہے ایک دیموکراتک کنٹری کے اندر there is no illegality in doing a protest protest is a democratic right of every پاکستانی citizen and individual and there is a protest is a democratic and a constitutional right پاکستانی عوام اگر ایک دیموکرسی ہے پاکستانی میں تو ہم پروٹیس تو کریں سکتے ہیں پروٹیس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ ہم جا کے چیزیں توڑیں گے یا جا کے کسی چیز کو آگ لگائیں گے میں اور حضر صاحب پبلکلی کوئی چیز کوٹ نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو سو فیصد اتمنان میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے پورے اتمنان سے جو ان سے وہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے عمران صحیف ہے اور انشاءاللہ بارک و تعالی انشاءاللہ بارک و تعالی انشاءاللہ بارک و تعالی وہ خیریہ سے بھی ہے اس کے ویر ایباؤٹس کیاں ہیں اس کی لوکیشن کیاں ہیں وہ کس دپارٹمنٹ کے پاس ہے وہ کس شہر میں ہیں یہ بھی میں اللہ کے بروسے پہ پورا اللہ کا حاضر ناظر جان کے آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے اس چیز کا علم ہے مجھے یہ سمجھائیں کہ عمران ریاض خان کدھر غائب کیا ہوا ہے اور مجھے خطرہ ہے میں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اس کو پر تشدد کریں گے اور اس کو اب جیل میں رکھا ہوا میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں آپ کو سب کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے کہ ایک صحافی کے پیچھے جس کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے اس کی یوٹیوب پر ویورشپ دیکھیں اس کو ٹی وی چیلنز میں نہیں کام کرنے دیتے کیونکہ یہ ان کی لائم فالو نہیں کرتا اس کے اوپر اس کو خطرہ یہ ہے کہ یا اس کے اوپر بڑا تشدد کریں گے اور ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ اس کو مار نہ دیں کیونکہ ابھی تک وہ پولیس کہہ رہی ہے جی ہمیں نہیں پتا وہ کدھر گیا ہے ہمیں پتا ہے وہ کدھر ہے مجھے پتا ہے وہ کدھر ہے اور اس کو پر کچھ ہوا تو پھر یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے